ہالو ویلکم ٹو مائی چینل میں محمد مدسر عالم امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے ویکنڈ انجوائے کر رہے ہوں گے میرا کام ہے آپ سب کے لئے ایکسکلوسیف ویڈیوز لانا ایکسکلوسیف انفارمیشن لانا آپ کو گائیڈ کرنا سیویٹ یو جی اور پی جی کے تھوہ آپ کے مند پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دنوالا میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو کچھ ہیلپ کر دوں کچھ ہی گائیڈ کر دوں جس سے آپ کا راستہ آسان ہو جائے اور آپ کو ایڈمیشن مل جائے آگے پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پھٹا پھٹ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے پاسیبل ہو تو دوسروں سے شیئر کیجئے چینل میں آپ کو جوائن کا بھٹم دکھ رہا ہوگا اس چینل کو آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں سبسکرائب تو کیجئے اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر سبسکرائب نہیں کیا آپ نے ابھی تک تو سبسکرائب کر لیجئے بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ کوئی بھی لٹسٹ انفارمیشن نئی جانکاری میں اس چینل پر اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو صحیح سبب پر مل جائے اور آخر میں آپ جب بھی میں لائیب آتا ہوں سوپر چیٹ بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں انفارمیشن ہے سنٹرل انورسٹی آف ساؤتھ بیہار پوشٹ گریجویٹ پروگرام جو پی جی پروگرام سے یونیورسٹی میں اور ایک پی جی ڈیپلومہ یونی یوگا پروگرام ہے ان میں جن لوگوں نے فرسٹ راؤنڈ میں فی سمیٹ کیا تھا ان کی فرسٹ راؤنڈ آف پروویجنل ایڈمیشن کی لسٹ جاری کر دی ہے لسٹ کو میں نے آلڑی ویڈیو کے مادنم سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ابھی تک شاید وہ لسٹ ویب سائٹ پر نہیں آئی ہے www.usb.ac.in امید کرتا ہوں کہ آج کسی وقت بھی وہ لسٹ آ جائے گی ویب سائٹ پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو انتظار ہے UG کے بھی ایڈمیشن لسٹ کا تو وہ بھی لسٹ ویسے ہی آئے گی اور اس میں بھی دو کمپوننٹ ہوں گے کانفرمڈ اور ویٹنگ اب سوال آپ میں سے کئی لوگوں نے پی جی کے بعد پوچھا ہے کہ نام اگر کانفرمڈ لسٹ میں ہے تو اس کا کیا مطلب اور ویٹنگ لسٹ میں ہے تو اس کا کیا مطلب وہ ایک اور سوال ہے کہ میرا نام OVC میں تھا میں جنرل کیٹیگری میں نہیں ہوں میں جنرل کیٹیگری کا سٹونٹ نہیں ہوں میں OVC کا ہوں SC کا ہوں HD کا ہوں EWS کا ہوں PWD ہوں Defense Quota ہوں لیکن میرا نام جنرل کیٹیگری یعنی Unreserved میں ہے ان سارے سوال کو جواب میں اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے شروعات کرتے ہیں کہ اگر آپ SC, HD, OVC, EWS Defense Quota یا PWD سے ہیں تو آپ کا نام جنرل میں کیوں ہے جنرل کی لسٹ میں آپ کو کیوں شامل کیا گیا ہے بڑا ہی سمپل ہے کیونکہ آپ کے مارکس جنرل کیٹیگری کے مارکس کے پرابر یا زیادہ تھے اس لئے آپ کو جنرل میں کنسیڈر کیا گیا ہے یہ سینٹر گورنمنٹ کا یہی پرویزن ہوتا ہے ریزرویشن کا آر اٹشن کا اسی کے ایک آرڈنگ آپ کو اس کیٹیگری میں کنسیڈر کیا گیا ہے لیکن آپ کے کوئی بھی بینیفٹ جو بھی آپ کا بینیفٹ ہے پرٹیکلر کیٹیگری کا وہ آپ کو دیا جائے گا اس کو چھینہ نہیں جائے گا تو امید کرتا ہوں جو کنفیزن تھا کیٹیگری کو لے کر وہ دور ہو چکی ہوگی اب اگلا سوال ہے کہ اگر آپ کا نام کنفرم لیشٹ میں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کا نام کنفرم لیشٹ میں ہے تو سب سے پہلے آپ کو مبارک بار کنگرچولیشنز آپ کا نام کنفرم لیشٹ میں ہے اب آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو یونیورسٹی جیسے ہی نوٹیفائی کر چکی ہے الڑی وہ ویب سائٹ پہ بھی تو نوٹیس آئی نہیں ہے چار ستمبر تک آنا ہے اور اس کے بعد آپ کو دوکومنٹس ویریفیکیشن کا ڈیٹ دیا جائے گا وہ جب آپ کلاسز کرنے لگیں گے تب اس دوکومنٹس ویریفیکیشن کے ڈیٹ پر آپ کو دوکومنٹس ویریفائی کروانا پڑے گا اور پھر آپ کا ایڈمیشن گرانٹیٹ ہو جائے گا بھی پروویزنلی ایڈمیشن گرانٹیٹ ہے اس بق ہنڈیڈ پرسن گرانٹیٹ ہو جائے گا اور ایسے بھی دوکومنٹس ویریفیکیشن کے لیے سمیشن کے لیے لاش ڈیٹ اکتیس اکتوبر دوہزار پیس ہے اس سے پہلے آپ کے ایڈمیشن کو کینسل نہیں کیا جائے گا اب آتے ہیں بات ویٹنگ لسٹ میں کچھ لوگوں کا نام ویٹنگ لسٹ میں اور وہ پریشان ہیں چاہے وہ یو جی کوڑس ہو یا پی جی کوڑس ہو ویٹنگ لسٹ میں اس لیے لیا جاتا ہے کہ چانسز رہتے ہیں کنپرم ہونے کے لیے اگر آپ کا نام ویٹنگ نمبر ون پہ ہے تو سب سے جیدہ چانس ہے اسی طرح سے اگر آرڈر ڈیکریز ہو رہا ہے دو تین چار اسی طرح سے تھوڑا سا آپ چانس تھوڑا سا گھٹتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ نیچے والوں کو نہیں ملے گا کسی کو بھی مل سکتا ہے اگر اگر کوئی بھی کنفرم لسٹ کے اگر کوئی بھی ایڈمیشن کو کینسل کروائیں گے کچھ لوگوں کا دوسرا انورٹ سٹیز میں ہو جاتا ہے جن یو میں ہو جائے گا یا ایسی دوسری انورٹ سٹی جہاں پڑھنا چاہتے جو ان کے گھر کے قریب ہے تو ایسے کیس میں سنٹرل انورٹ تک میں بہت سارے انورٹ ہوسکتے ہیں یہ انورٹ سٹی کرتی ہے کہ پچھلے سال بھی ایسی پیٹن پر انورٹ ہوئے ہیں کافی ویٹن کنفرم بھی ہوئے ہیں تو اس بار بھی امید ہے کہ انورٹ لسٹ والوں کا کنفرم ہو جائے گا تو ویٹن لسٹ والے نراش نہ ہو بس آپ فنگر کروس رکھے اور آپ یہ کوشش کیجئے کہ جو ویٹن کنفرم ہو جائے سکتا کہ سیکھن راؤن کے بعد کوئی لسٹ نکال ہو جائے ثرڈ کے بعد آئے آئے گا ہی آئے آئے سکتے کہ کنفرم ہوا یا نہیں تو یہی پیٹن ہوتا ہے چاہے پی جی ہو یا یو جی ہو امید کرتا ہوں کہ دیکھ نے کے بعد دو تین سوال تھے جس کے بارے بارے لگاتار پوچھ رہتے ان کا جواب آپ مل گیا ہے لیٹیش انفارمیشن کے لیے سیویویٹ کے جانکاری کے لیے اور سنڈرل انورشری آف ساوز بیہار کے ایکس چینل کو وزیٹ کرتے رہے بہت شکریہ بیش ویس have a good day